کراچی پورٹرس کی عظیم الشان عمارت کو ڈیزائن کرنے والا کون؟ تاریخی عمارت کو اسپتال میں تبدیل کیوں کیا گیا تھا؟ کراچی پورٹرس کی عمارت برطانوی حکومت کے دور میں قائم ہوئی یہ عمارت ہمارا قومی ورثہ، ہماری تحزیبی اور ثقافتی علامت کا مظہر بھی ہے پہلی نظر میں یہ عمارت ہمیں برطانوی راج کے نشاطہ سانیہ کی یاد دلاتی ہے لیکن حقیقی معنیوں میں یہ برطانوی، ہندو اور گوثک ثقافتوں کا شاندار امتزاج ہے کراچی پورٹرس کی عظیم الشان عمارت کا ڈیزائن اسکوٹلینڈ کے ماہر تعمیرات جی ویٹٹ نے تیار کیا تھا جو اس وقت ممبئی حکومت کے کنسلٹنٹ تھے ویٹٹ پرنس آف ویلز میوزیم اور 1908 میں تعمیر ہونے والے گیٹوے آف انڈیا کے میمار بھی تھے پورٹرس کراچی میں ایڈل جی، ڈینچو اور اوٹ پر کاروباری مرکز کے قریب واقع ہے پورٹرس کی عمارت 1400 مربع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس عمارت کا ڈھانچہ 1915 میں کراچی پورٹرس کے محکمہ انجینئرنگ کی نگرانی میں ہی مکمل ہوا تھا اس وقت اس کی تکمیل پر 9,74,990 روپے لاکت آئی تھی پانچ جنور 1916 کو بمبئی کے گورنر لارڈ ویلنگڈن نے اس عمارت کا باقاعدہ افتدا کیا تھا عمارت کا رنگ اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا مٹیریل نہایت منفرد ہے یہ زرد رنگ کا پتھر ہے جسے سی پی آ کہا جاتا ہے عمارت کا گھماؤ بے مثال ہے جو اسے اس زمانے میں تعمیر کی جانے والی عمارتوں کے مقابلے میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے درمیانی حصے میں ایک بڑا گمبت ہے جو کہ رومن تعمیرات کا مخصوص نشان تھا گو کے اسلامی تعمیرات میں بھی گمبت کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے تہام اس عمارت کے گمبت کی شکل قدر مختلف ہے عمارت کے دروازے، کھڑکیاں، مہرابیں، اونچی اور سبز رنگی ہیں جس میں پیلے رنگ کی آمیزش اسے مزید خوبصورت بناتی ہے عمارت کے بیرونی اور اندرونی حصہ سادہ مگر منفرد ہے عمارت میں موجود کمرے وسی اور کشادہ ہیں جن کی چھتیں عام عمارتوں کے مقابلے میں بہت اونچی ہیں بظاہر یہ عمارت تین سے چار منزلہ نظر آتی ہے مگر عملی طور پر اسے شاندار بنانے کے لیے درمیان میں دو منزلوں کی جگہ رکھی گئی ہے عمارت کا ایک اور دلچسپ پہلو اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی شیشم کی لکڑی ہے جو انتہائی مہنگی ہوتی ہے عمارت میں جا بجا اس لکڑی کا استعمال ہوا ہے کھڑکیوں پر لکڑی کا کام گہرے سبز رنگ سے کیا ہے جو اس کی شان کو دو بالا کرتا ہے عمارت میں داخلے کا صرف ایک راستہ ہے جس پر بہت بڑا دروازہ نصب ہے دونوں جانب دو بڑے لنکر لگائے گئے ہیں عمارت کی لفٹ اصل شکل میں آج بھی موجود ہے جو گراؤنڈ فلور سے سیدھی چیئرمن کے دفتر کی طرف جاتی ہے جو دوسری منزل پر اور گمبت گین نیچے واقع ہے لفٹ میں بھی شیشم کی لکڑی کا استعمال ہوا ہے اور اس لفٹ کو باقیدہ نمبر 210412 بھی الورٹ کیا گیا ہے لفٹ میں چھے افراد بیک وقت سوار ہو سکتے ہیں اور آج بھی یہ لفٹ اسی طرح زیر استعمال ہے اس کے راوہ لندن کی ایلیٹ کمپنی کی ایک قدیم گھڑی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے بورڈ روم کے ساتھ ایک بڑا کانفرنس ہال ہے جو چیئرمن کے دفتر کے ساتھ ہی واقع ہے کے پی ٹی بورڈ اور دیگر تمام اجلاس اسی کانفرنس ہال میں منعقید ہوتے ہیں دوسری منزل پر تیسرا اہم کمرہ ریکارڈ روم کہلاتا ہے جسے تمام ریکارڈ اور خفیہ فائلیں رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں 1893 سے لے کر اب تک تمام دس ساویزات موجود ہیں کراچی پورٹ پر دن رات جہازوں کی عام دور افت جاری رہتی ہے جن میں ٹینکرز، جدید کنٹینر جہاز، بلک کیریئر اور جنرل کارگو شامل ہیں کراچی پورٹ پر سالانہ سولہ سو کے قریب جہاز آتے ہیں جبکہ اس کی گنجائش کہیں زیادہ ہے اور ابھی تک تقریباً 45 فیصد جگہ استعمال ہوتی ہے پورٹ سالانہ 26 ملین ٹن کارگو سنبھالتا ہے جس میں 14 ملین مایا کارگو اور 12 ملین خوشک کارگو شامل ہیں سمندر کے ذریعے ملکی مسنوعات کو بیرون ملک برامت کرنے اور دنیا بھر سے پاکستان مسنوعات لانے کے لئے کراچی پورٹرس کی عمارت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ عمارت ایک تاریخی علامت کے طور پر اپنی شکل میں پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہے جسے ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے تعبیر کر سکتے ہیں دوسری جانب اس عمارت کے ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 7 فروری 1916 سے 6 مائی 1919 تک اس کو پانسو بستروں کے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے